ناظرین السلام علیکم خدا کرے آپ کی زندگی ہما وقت رہے پر بہار آئیے سناتا ہوں کچھ اہم سماچار سب سے پہلی خبر بے یارو مردگار فلسطینی مسلمانوں کی اندوہ ناک خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے بے دردی سے غزہ پر حملے ہیں جاری جبلہ پر مسلسل کر رہا ہے فاس فورس سے بنے بمبوں کی بمباری اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجی گھر گھر گھس کر نہتے عورتوں اور بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں اب تک شہید فلسطینیوں کی تداز 17,550 تک جا پہنچی مگر عالمی ادارہ اور مسلم امہ گھگو بنی بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے فلسطینی امداد نہ ملنے کے باعث فاقہ کشی پر مجبور ہیں البتہ اسرائیل پر چھا گیا ہے حماس اس نے اسرائیلی فوج کو کا رکھا ہے بدحواس تین سو اسرائیلی فوجی پھلاک پانسو زخمی دو ہزار مازور اور سو اسرائیلی اپنی بینائی کھو چکے ناظرین اب حضر ہے الیکشن کی چٹ پٹی چٹنی والی چارٹ سنا ہے جب بھی مردہ بولتا ہے تو کفن پھاڑ کر بولتا ہے تو سنیے بیمار اور مردہ شیر یعنی بڑے میاں صاحب کیا کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اچھے بھلے پاکستان کو لندن بھگا کر لے جا رہے تھے آپ نے پاکستان چھین کر مجھے اکیلہ ہی ایمبولس میں بٹھا کر لندن روانہ کر دیا میں بھی آخر علی بابا چالیس چور تھا پورے چالیس سوٹکیس ملکی اور قومی دولت کے بھر کر روانہ ہوا تھا جو اب میرے یورپین بینکوں میں پڑے انڈے دے رہے ہیں اور میرے بچے ان انڈوں کو فرائی کر کر کے کھا رہے ہیں کالو جو کرنا ہے اب آگیا ہوں پاکستان ہے کسی میں حمد تو مگائے بھی گوڈالا اور لے چلے مجھے اڈیالا پر کتھے نوٹان دے بریف کیس چلے نہیں تھے اسی لئے آج بھی وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم خزانے میں کچھ چھوڑ کر تو گئے نہیں یہ بھلا حکومت کیسے چلاتے عربوں کی شہزادی مریم صفدہ نواز کا کہنا ہے کہ ہمارے سارے اس خط کرز معاف سجاؤں سے ہم بری ہو چکے خزانہ اللہ ایسی پلینگ فیلڈ ہمارے علاوہ کسی اور کو نہ دے اب باری ہے پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول زرداری بھٹو کی ان کے تمام تیر کر رہے ہیں نون کو لیر و لیر بلاول کا کہنا ہے کہ آپ تین بار ہو چکے ہیں فیل اب ہونے کو ہے میاں صاحب آپ کا ہارٹ فیل آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جو پہلے کرتے رہے ہیں بلاول صاحب ایک ہی کام سب کرتے ہیں بس طریقہ واردات ذرا مختلف ہوتا ہے بلو رانی کا کہنا ہے کہ میاں صاحب اب آپ اپنی کٹھی کی ہوئی دولت پر بیٹھیں بن کے سامب عوام آپ کی سیاسی چال کو کر چکی ہے بھامب خبردار اب آنے والی ہے میرے ہاتھ میں حکومت کی نکیل آپ سب کو واپس گھروں میں دوں گا دخیل ناظرین کراچی سے بھائیا کمپنی کی سنیے اب دوہائی کہتے ہیں چالیس عرب ٹیکس ہم دیتے ہیں اس کے سلے میں ملتی ہے صرف چار عرب کی قبض توڑنے والی دوائی مولانا صاحب پچھتیاتے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئی کھیت پی ٹی آئی کی پکی پکائی کھیر آپ کی قیادت میں دون لیگ کی جھولی میں ڈال دی گئی اور آپ کے حصے میں سوائے اس کی بھینی بھینی خشبو کے کچھ ہاتھ نہ آیا اب ملتے رہیے ہاتھ نہیں بننے والی آپ کی کوئی بات قصہ مختصر اب اگر الیکشن ہوں یا نہ ہوں نو لیگ اور تمام ان کے حمایتی ادھاروں کی زلط اور اسوائی عوام کے ہاتھوں گلی محلے اور سیاسی جلزوں میں ان کی زلط اور اسوائی مقدر ہو چکی ہے دیل دیا تیوی